بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اگلے چوبیس گھنٹوں کے دوران ملک بھر کا موسم کیسا رہے گا تفصیلی ریپورٹ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں پچھلے چوبیس گھنٹوں کے دوران مغربی شمالی وستی اور چند مشرقی علاقوں کے ساتھ ساتھ چند جنوب مشرقی علاقوں میں بھی بارشی اطلاعات موصول ہوئیں اگلے چوبیس گھنٹوں کے دوران بھی ملک کے اکثر شمالی اور وستی علاقوں میں بارش دیکھنے کو ملے گی چند بلوچستان کے علاقوں میں بھی تیز ہواوں کے ساتھ موسم لدھار بارش کی اطلاعات ملیں اگلے چوبیس گھنٹوں کے دوران اگر بات کی جائے بلوچستان کی تو بلوچستان میں بارخان، کولو، میختر، یوب، دیرہ بگٹی، سوئی، خزدار، تحصیل وڈ، حاجی کرم خان اور بیلا کے آس پاس کے علاقوں میں بادل بننے اور بارش کا امکان موجود ہے اس کے علاوہ زیادہ تر مقامات پر جس میں تفتان، وشپ، نکنڈی، عیسی چاہ، چاغی، دال بندین، واشق، تربت، جیونی، گوادر، پسنی اور مارا اور اخاران، نوروز کلات، مستونگ، کلات، سراب، کوئٹا، کچلاک یہ علاقے ہیں یہاں پر زیادہ تر مقامات پر موسم خوشک رہنے کا امکان ہے اگر بات کیجئے باقی علاقوں کی جس میں لورالائی، حرمزائی تحصیل، مسلم باغ، پشین، زیارت، قلعہ صحف اللہ، قلعہ عبداللہ، حرنائی اور زلہ دوکی کی تو یہاں پر چند ایک مقامات پر بادل بننے اور بارش کے امکانات موجود ہیں اگر بات کیجئے خیبر پختونخواہ کے تو اس وقت بھی خیبر پختونخواہ کے مختلف علاقوں میں بارش کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری ہے جبکہ اگلے چوبیس گھنٹوں کے دوران بھی بلوچستان کے شمالے اور مشرقی اکثر علاقوں میں بارش دیکھنے کو ملے گی جس میں دیر، دروش، چترال، سوابی، مانسہرہ، منگورہ، پشاور، بٹخیلہ، ٹانک اس کے علاوہ چرات اور پبی کے علاقے شامل ہیں اس کے علاوہ اگر بات کیجئے بننوں، تورخم اس کے علاوہ اگر پاڑا چنار کے علاقوں کی بات کیجئے تو یہاں پر بھی بارش کا امکان موجود ہے کوہات، اس کے علاوہ ڈیرہ اسمائل خان، وانا، مکین، میران شاہ ان علاقوں میں بھی چند ایک مقامات پر بادل بننے اور آندھی کے ساتھ بارش کا امکان موجود ہے اگر گل گل بلتستان کی بات کیجئے تو گل گل بلتستان کی تمام وادیوں میں اگلے چوبیس گھنٹوں کے دوران بھی بارش کا امکان موجود ہے جس میں گل گت، اسطور، چلاس، ہنزہ اور آس پاس کے علاقے شامل ہیں اگر کشمیر کی بات کیجئے تو کشمیر کے زیادہ تر مقامات پر پچھلے چوبیس گھنٹوں کے دوران بھی بارش کی اطلاعات مصول ہوئیں اگلے چوبیس گھنٹوں کے دوران بھی مزفراباد، گڑی روبتہ، باغ، پونچ، راولا کوٹ، کوٹلی، میرپور، بھمبر، راجوری، جموں، کلغام، پلواما، شپایاں، بڑغام، سیری نگر، بارہ مولا، ہندوارا اور آس پاس کے علاقوں میں بارش کا امکان موجود ہے اگر بات کیجئے سندھ کی تو سندھ کے زیادہ تر مقامات پر اگلے چوبیس گھنٹوں کے دوران بھی موسم خوشک رہنے کا امکان ہے لیکن پچھلے چوبیس گھنٹوں کے دوران بھی تھرپارکر کے علاقوں میں بارش کی اطلاعات مصول ہوئیں اگلے چوبیس گھنٹوں کے دوران بھی ان علاقوں میں بادل بننے اور بارش کا امکان موجود ہے جس میں کھپرو، عمر کوٹ، مٹھی، اسلام کوٹ، ننگر پارکر، ڈپلو اور آس پاس کے علاقے شامل ہیں اس وقت حیدر آباد، سانگھر، میر پرخاس، شیخ برکیو، بدین، کیٹی بندر جاتی اور آس پاس کے علاقوں میں ہلکے فلکے بادل موجود ہیں لیکن خاطر خواب بارش کا فی الحال کوئی امکان موجود نہیں ہے آج بھی اگلے چند گھنٹوں کے دوران کیر تھر رینج اور دادو کے آس پاس کے علاقوں میں ڈیولپمنٹ ہونے اور کہیں کہیں پر آندھی کے ساتھ بارش کا امکان موجود ہے کراچی میں بھی اگلے چوبیس گھنٹوں کے دوران موسم انتہائی خوشگوار رہے گا کسی قسم کی ہیٹ ویو کا کوئی خطرہ نہیں اور موسم یہاں پر خوشگوار رہنا ہے اگلے چند دن تک اور یہاں پر دن شام اور رات کے دوران ہلکی بارش یا بوندہ باندی کا امکان بھی موجود رہے گا کیٹی بندر کے علاقوں میں بھی بادل بننے اور بوندہ باندی سے بارش کا امکان موجود ہے اس کے علاوہ باقی زیادہ تر مقامات پر جس میں لڑکانہ محراب پور شکار پور خیر پور سکھڑ رسول پور بنواکل دھرکی کشمور گھوٹکی نوابشہ اس کے بعد ٹندو آدم سہمان نوری آباد حالہ اور آس پاس کے علاقوں میں زیادہ تر مقامات پر موسم خوشگوار رہنے کا امکان ہے اگر پنجاب کی بات کی جائے تو پنجاب کے زیادہ تر مقامات پر بارش کا امکان موجود ہے جس میں واہ کینٹ اٹاک راولپنڈی اسلام آباد جہلم تحصیل برنالہ سیالکوڈ ڈسکا شکرگڑ ناروال زفروار پسرور گجرانوالا گجرات منڈی بہابدین چکوال میاں والی زیدی ٹاؤن جھاوریاں بھلوال حافظ آباد مرید کے لہور فروک آباد چنیوٹ کمالیا فیصل آباد چناب نگر سرگودھا نورپورتھال دلے والا دریہ خان بھکھر لیہ تونسہ ووا فتح پر چوک آزم رکنی فورٹ منرو سخی سرور چوٹی بالا چوٹی زینی کوٹ چھٹا ڈی جی خان جھانگ سمندری سہیوال ننکانہ صاحب کے علاقے شامل ہیں یہاں پر زیادہ تر مقامات پر بارش کے امکانات آندھی کے ساتھ موجود ہیں باقی زیادہ تر جنوبی علاقوں میں ان اس مقامات پر کسی خاطرخواہ بارش کا امکان موجود نہیں ہے جس میں رجحان، لنڈی سیدہ، داجل، جامپور، خان بیلا، زہر پیر، محمد پر دیوان، راجنپور، کوٹ مٹھن، بھونگ، کوٹ سبزل، سادی کاباد، رحیم یار خان، خانپور، اج شریف اور لیاقت پر، فیروزہ کے علاقے شامل ہیں یہاں پر اکثر مقامات پر موسم خوشک رہنے کا امکان ہے اگر بات کیجئے باقی علاقوں کی جس میں ملتان، مزفرگڑ، جلالپور، پیر والا، پیر محل، ویہاڑی، کہروڑ پکا، لودران، حاصل پر، اکارا، پاک پتن، منچن آباد، کسور، بہاول نگر، دونگا بونگا، حرون آباد، کھچی والا، فورٹ آباد، فقیر والی، یتیم والا، یزمان منڈی، دیراوڑ، اس کے علاوہ بہاول پر کے علاقے شامل ہیں، حاصل پر کے علاقے شامل ہیں، لودران، کہروڑ پکا، میاں چننو شیخ فاظر، یہاں پر زیادہ تر مقامات پر ان علاقوں میں بھی بارش کا خاطرخہ کوئی امکان موجود نہیں ہے، چند ایک علاقوں میں بادل بننے اور آندھی کا امکان موجود ہے، چند علاقوں میں ہلکی سے درمیانی بارش دیکھنے کو مل سکتی ہے، لیکن اس کے امکانات بھی 50-50 ہیں اگر بات کیجئے آنے والی گرمی کی شدید لہر کی، تو بعض علاقوں میں کل سے اپنا سر دکھانا شروع کر دے گی، لیکن اکثر مقامات پر گرمی میں اضافہ سموار سے دیکھنے کو ملے گا، لیکن اس دوران اچھی بات یہ ہے کہ جنوب کی سمندر کی ہوایں چلیں گی، جس کی وجہ سے اس گرمی میں کچھ ریلیف ضرور ملے گا، حبس کی کیفیت کم رہے گی، اگلی اپ ڈیٹ تک کے لئے اپنی دوں میں یاد رکھئے، اللہ نگے بان